اگر کوئی آدمی سمندر سے مچھلی پکڑ رہا ہے تو بہت اچھا خواب ہے دریا سے مچھلی پکڑ رہا ہے تو بہت اچھا خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد سلسلہ تعبیر و رؤیہ جاری ہے اور آج کے درس میں ہم مچھلی کے متعلق پڑھیں گے کہ مچھلی کو خواب میں اگر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے اب اگر ہم اس کو تین حصوں میں تقسیم کر لیں تو پھر یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گا نمبر ایک اگر کسی نے خواب میں مچھلی کو صرف دیکھا ہے نمبر دو خواب میں مچھلی کو پکڑا ہے نمبر تین خواب میں مچھلی کو کھایا ہے اگر کوئی شخص خواب میں مچھلی دیکھتا ہے تو اگر تو گرم دریا کی مچھلی دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اچھا خواب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے گا بیماری پہنچے گی یا کوئی نہ کوئی غم اور اندوغ کا خطرہ ہوگا اگر تھنڈے پانی میں مچھلی کو دیکھتا ہے تو یہ خواب اچھا ہے اسی طرح بڑی مچھلی کا دیکھنا وہ اچھا ہے اس سے خیر اور منفات کی دلیل ہے اور چھوٹے سائز کی مچھلی کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے اور یہ خیر اور منفات کی دلیل نہیں ہے یہ مقصان کی دلیل ہے اگر کسی آدمی نے مچھلی کو دیکھا اور مچھلی کو کہ مچھلی کو کاتا جا رہا ہے اور اس کے اندر سے کوئی موٹی بغیرہ نکل رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو بیٹا عطا فرمائیں گے اور اگر خواب میں دیکھا ہے کہ کسی نے خوشک یا شور مچھلی دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی بڑے کی جانب سے کسی بادشاہ کی جانب سے نقصان ہوگا تو یہ ہے مختلف صورتیں کس مچھلی کو خواب میں دیکھنے کی کہ صرف دیکھا ہے اور اگر کوئی آدمی خواب میں مچھلی کھاتا ہے تو اس میں اگر تو وہ بھنی ہوئی تازہ مچھلی کھاتا ہے اسی طرح بھنی ہوئی تازہ مچھلی دیکھتا ہے اگر کوئی آدمی تو ان دونوں صورتوں میں یہ اچھا خواب ہے چونکہ جنت کے اندر بھی بھنی ہوئی مچھلی سے ہی زیافت ہوگی تو یہ اچھا خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر و منفات اچھائی کی دلیل ہے خیر پہنچے گی اچھائی پہنچے گی جیسے باسی مچھلی یا کئی دن کی پڑی ہوئی مچھلی تو یہ تعبیر اچھی نہیں ہے اگر وہ مچھلی کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بیماری آنے کا اندیشہ ہے اور میں بارہا یہ بات ترخواست کر چکا ہوں کہ جب بتایا جائے کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی فرصت میں صدقہ دینا چاہیے تیسری صورت مچھلی کو خواب میں دیکھنے کی یہ ہے کہ کوئی انسان مچھلی پکڑ رہا ہے دیکھیں اس کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ مچھلی جتنی بڑی جگہ سے پکڑ رہا ہے اتنا اچھا خواب ہے اگر کوئی آدمی سمندر سے مچھلی پکڑ رہا ہے تو بہت اچھا خواب ہے دریا سے مچھلی پکڑ رہا ہے تو بہت اچھا خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کو رزق ملے گا اور بڑی جگہ سے بڑا رزق ملے گا یعنی خیر و منفات زیادہ پہنچے اور اگر کوئی آدمی چھوٹی جگہ سے مچھلی پکڑ رہا ہے کسی تالاب سے نہر سے چھوٹے ہوس سے مچھلی پکڑ رہا ہے خواب میں اس نے دیکھا تو پھر اس صورت میں یہ دلیل ہے کہ اس کو مال تو پہنچے گا تھوڑا پہنچے گا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو مکر ہی لا فریب کچھ نہ کچھ اس طرح کے کام کرنے پڑیں گے تو اس لیے چھوٹی مچھلی پکڑنا چھوٹی جگہ سے مچھلی پکڑنا یہ دونوں صورتوں میں ہی اچھا خواب نہیں ہے خواب دیکھنے والے کوئی صورت میں صدقہ دینا چاہیے اور ایسا خواب دیکھنے چھوٹی مچھلی پکڑنا اور چھوٹی جگہ سے کسی چھوٹے جوہر سے چھوٹے تالاب سے مچھلی پکڑ رہا ہے تو پھر اپنے معاملات میں بھی غور کرے کہ کاروباری معاملات میں خدا نہ خاصتہ کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا کسی کے ساتھ فریب تو نہیں کر رہا اس طرح کے معاملات تو نہیں ہیں اگر کسی نے دیکھا ہے کہ خواب میں مچھلی نے اس کو کھا لیا ہے یا کھا کے اس کو باہر مچھلی ڈال رہی ہے اپنے مو سے نکال رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی معاملے میں جھوٹی بات کہے گا آپ اس کو جھوٹی دواہی کہہ لیں یا کسی اختلافی معاملے میں جھوٹ بولے گا تو یہ مختصرا وہ دیکھ لے کہ کیا صورت ہے مچھلی پکڑ رہا ہے تو اس کی صورتیں درخواست کر دی گئی ہیں مچھلی دیکھ رہا ہے یا مچھلی کھا رہا ہے تو ان کی تمام صورتیں بیان کر دی گئی ہیں ان صورتوں میں سے جو صورت ہو اس طرح کی تعبید کو لے لیا جائے اور میں پھر درخواست کر رہا ہوں اگر خواب اچھا نہ ہو تو صدقہ دے کے دل کو مطمئن کر لیں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں